بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ اپنے خاص و رحم مکرم سے آپ تمام کی زندگی میں ایسی بہار لائیں جو کبھی بھی ختم نہ ہوئے آمین یارب العالمین ہیلتیز ویلٹ اس کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ صحت انسان کے لئے بہت بڑا خزانہ ہے آئیے ہمارے ساتھ ہمارے کچن میں ڈری فورس کے لڈو بنائیں گے فل آف نیوٹریشن لڈو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بادم 200 گرام گون 200 گرام اکھرو 200 گرام مکھانا 100 گرام گہوں کاٹا 200 گرام یہ گھر کا بنا ہوا آشتری کی ہے پیستہ لیا ہے 75 گرام کاجو لیا ہے 75 گرام بیشن لیا ہے 1 ٹیبل اسپون یہ بینڈنگ کے لئے ہے یلائچی اور جاویتری لیا ہے خوشبوں کے لئے اور بہتے بہتر ہے آزم کے لئے کشمش لیا ہے ٹونٹی گرام کھربوزے کے بینچے ٹونٹی گرام خشکش ہے ٹونٹی گرام سوپ پوڈر ہے پائی گرام خوشک ناری لیا ہے اس کو اچھے سے کریٹ کر کے رکھ لیا ہے لڈو ہم گوڑ سے بنائیں گے آپ شکر سے بنا سکتے 250 گرام گوڑ لیا ہے فرائی فورس فرائی کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے کڑائی سب سے پہلے ہم گوڑ فرائی کریں گے ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ فلیم لو فلیم پہ رہنا چاہیے جب ہی آپ کا گوڑ اچھے سے چاہیے گا ورنو اوپر سے کرسپی رہیں گے اندر سے ہارٹ رہیں گا ہمارا گوڑ اچھے سے فرائی ہو گیا اب بھی اس کو تھوڑا کرش کر لیں گوڑ پاپ کن کی طرف کھولا چاہیے ہم نے اچھے سے کرش کر لیں آپ چاہے تو مکسر جر میں بھی اچھے سے گرین کر سکتے ہیں بھی ہم اسی کڑائی میں مکھانا ایٹ کریں گے مکھانا کو اس طرح سے فرائی کریں گے اچھے سے کرلیں گے کھانا کے بہت سارے بینیفٹ تھے اس کے بینیفٹ میں آپ کو لازمیں بتاؤں گے اب بھی ہم تھوڑا سا گی اور ایٹ کریں گے اکروٹ بادم کاجو پیشتہ ایٹ کر کے اچھے سے فرائی کر لیں گے ڈرائی فٹ ساپ اپنی مزی جسنا چاہے ایٹ کر سکتے کوئی میزرمنٹ تے کمپلسری نہیں ہے اور اس میں کچھ اور ڈرائی فٹ بھی ایٹ کر سکتے انجیر کھا کھجور بھی ایٹ کر سکتے آپ کے پاس جو جو ڈرائی فٹ سے ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو پسند ہے ایٹ کر سکتے اب یہ ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا تاکہ اچھے سے کرنچی ہو جائیں خربوزے کے بینچ ایٹ کریں گے یومینٹی بوسٹر ہے سونف ایٹ کریں گے نیچرل پین کلر ہے جوائن پین کے لیے بہتر ہے الائچے اور جاویتری ایٹ کریں گے ڈائیزیشن کے لیے بہتر ہے ساتھی ہم کشمی سے بھی ایٹ کریں گے اورال تمام ڈرائی فٹ کے الگ الگ سے فائدے ہیں جو آپ کے جسم کو خدرتی اور دماغی نظام کو مقتلے بیمارے سے بچاتی ہیں کشمی کینسر فائٹر ہے ساتھے ڈرائی فٹ اچھے سے سیکھ لیا ابھی ہم مکسر جار میں تھوڑا سا کرش کر لیں گے موٹا موٹا کوٹ لیں گے ابھی ہم سارے ڈرائی فٹ ایک ہی کر کے الگ الگ سے گرین کر لیں گے آپ چاہے تو ڈرائی فٹ کو بارک بارک کاٹ کے بھی گرین کر سکتے ہیں ہم نے سارے ڈرائی فٹ موٹا موٹا چھسا کوٹ لیا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا گرین کر لیا ہے کشمیش خربوزے کے بینچ اور خشکر ایک ساتھ فائی کیا تھا مگر ہم شریف گرین کریں گے خربوزے کے بینچ اور خشکر کشمیش کو لڈو میں سارے ہی اٹ کریں گے سارے ہی اچھے لگتے ہیں ابھی ہم سارے ڈرائی فٹ اچھے سے پرائی کر کے گرین کر لیا سوکھا ناریل ہم نے کرس کر کے اٹ کیا سوکھا ناریل ہم نے فرائی نہیں کیا کیوں نہیں فرائی کیا اس کی وجہ میں لازمیں بتاؤں گی ابھی ہم اسی کڑائی میں گہوں کاٹا اٹ کریں گے گہی اٹ کریں گے اور بیسن اٹ کریں گے لو فلم پہ اچھے سے بھون لیں گے اس کو بھونے کے لئے پانسے سات مینڈ لگتے ہیں بیسن بینڈنگ ایجنٹ ہے اور کلر خوشنوما آتا ہے لڈو میں اور آل یہ سارے ڈرائی فٹ ہمارے لئے صحت کا خزانہ ہے یومینیٹری بوسٹر ہے ہیلتیس ویلت صحت دولت ہوتی ہے رہازہ ہماری صحت کے لئے ایک اخیخی دولت ہے ہمیشہ صحت مند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ابھی ہم سارے ڈرائی فٹ مکچر کو بڑے سے تھال میں ٹرانسور کر لیں گے تاکہ لڈو بنانے میں آسانی رہے یہ نیو مدر کے لئے پرگنسی لیڈیس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ لوگ ضرور بنائیے آپ کے پچھوں کوٹی فن باکھ میں بھی رکھے دے سکتے ہیں ہیلتی بوسٹر چوکلیٹ ہے یہ ابھی ہم ایک کڑائی لیں گے آدھا گلس پانی اٹ کریں گے اور گوڑ اٹ کریں گے گوڑ کو دو سے تیر مند تک پکائیں گے اس کی چاشنی بنائیں گے ایک تار کی چاشنی نہیں چاہیے بس گوڑ گھلنا چاہیے اس کو اچھی سے چھان لیں گے گوڑ کی چاشنی کو ہمیشہ چھان کے استعمال کرنا چاہیے کبھی کبھی اس میں باری سے کنکر ہوتے ہیں پھتر ہوتے ہیں ہم دسک نہیں لیں گے آئیے ہم اپنے ہیرو عبدی لڈو گوند کھانے والے گوند کے بارے ہمیں بات کرتے ہیں تھوڑا نظر ڈالتے ہیں آپ کے جوڑوں کو سہتمند رکھتا ہے آنتوں کو بہتر سہت وٹائمن ڈی کی سطح کو بڑھاتا ہے ابھی ہم اس ڈائی فروٹ مکچر میں گوڑ کی چاشنی اٹ کریں گے اچھے سے ایک ساتھ مکس کریں گے تاکہ ایک طرف پھیکا ایک طرف میٹھا نہ ہو جائیں گوڑ کی چاشنی صرف ہم دو سے تین مند تک پکائیں گے گوڑ کی چاشنی ہم بہت گرم رہنا چاہیے ہم بہت تھنڈی رہنا چاہیے ابھی ہم سارے مکچر کو اپنی ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے مکس کریں گے آپ کے مزی آپ جتنا چاہے بڑا بنا سکتے چھوٹا بنا سکتے آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی رکھے دے سکتے آپ درائی فروٹ کے لڈو نہیں اسکوئر سیپ کے ٹھیکیا بھی بنا کے بچوں کو کھلا سکتے یہ ماشاءاللہ ہمارے لڈو کتے اچھے سے بن گئے یہ درائی فروٹ کی لڈو کی ریسیپی ہمارے مرہوم امی جان کی ریسیپی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے امی جان سارے فیملی کے جو بھی بچے ایج اٹن کرتے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے گون کا حلوہ بنا کے کھلاتے تھے گون کا حلوہ کھانے سے کبھی کمر کا درد ہڈیوں کا درد کبھی نہیں آتا اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہت مزیدار ہوتا ہے میں نے کہا ناریل کو نہیں بھونیں گے کیونکہ ناریل میں کیمیکل پائے جاتا ہے اس کو مونولورین کہا جاتا ہے اگر ہم بھونیں گے تو ناریل میں سے وہ کیمیکل اڑ جائے گا یہ کیمیکل صرف ماں کے دودھ میں اور ناریل میں پائے جاتا ہے کیمیکل ہمارے اندر کامن کول فلور جیسے انفیکشن جیسے بیماریوں سے بچاتا ہے کبھی بھی ہم گھڑ کی چاشنی کو شان کے استعمال کریں گے کبھی کبھی اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر پائے جاتے ہیں اگر وہ کنکر آپ مہارے لڈو میں آ جائیں گے تو بد مزہ ہو جائیں گے انرجیٹیک بوسٹرے لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں پچھے بڑے بوڑھے سب کو کھلا سکتے ہیں ابھی ہم ایر تائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے اب دیں مجھ کو اجازت چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا چلتے چلتے میری ایک بات یاد رکھنا کبھی سبسکرائب کرنا مت بھولنا لائک کرنا مت بھولنا بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولنا دیکھ کے جزا کرنا اللہ حافظ بس کھلا kunne رکھنات پریšے موسیقی